بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے آپ سب کو پتا ہوگا کہ کل پھر ڈاکہ مارا گیا ان چوروں کی طرف سے این آر او ٹو سے این آر او ٹری کی طرف بات جاری ہے کل پھر ایک نیب امنیونٹ پاس کی گئی جدر کہا گیا کہ پچاس کروڑ سے کم کے کیسے صرف نیب کر سکتی ہے اور نہیں سکتی پچاس کروڑ سے کم والے کیسے سے بھی جو جو اس پہرائے میں اس لیمٹ میں فال کرتا ہے اس کو بھی نکال دیا ساتھ ایک اور واردار ڈلی اور وہ واردار ڈلی مفتا اسمہیل صاحب کے لیے انہوں نے کہا جو پبلک کمپنیز ہیں جس رہا مفتا اسمہیل صاحب سدن گیس کے بورڈ میں تھے انہوں نے کہا جو اس پبلک کمپنی کے بورڈ میں ہوگا اور کوئی کرپٹ فیصلہ لے گا وہ بھی نیب نہیں پروسیکیوٹ کر سکتی لہٰذا یہ ملک میں جو ڈاکے مارے جا رہے ہیں جیسے ہم نے کہا ان کے جیسے یہ سمیت ان کے ابے کا پیسہ ہے جیسے ان کے بچوں کا پیسہ ہے یہ تو عوام کا پیسہ ہی بارہ سو عرب کی بات کر رہے ہیں اور اس عوام کا بنیادی حقوق ہے رائٹ ٹو گورننس رول آف لوہ ہمارا بنیادی حقوق ہے رائٹ ڈگنیٹی لائف ہمارا بنیادی حقوق ہے ہر کیس انہوں نے اپنے لیے بنایا ہے ہر امینڈمنٹ اپنے لیے لارے ہیں سیکشن جو نو سب سیکشن اے اور سکس سب سیکشن اے سکس جو ہے آشیانہ ہاؤسنگ سکیم نیب اب پروسیکیوٹ نہیں کر سکتی آشیانہ کو اسی طرح ہی نو اے سیون اس کو امیٹ کر دیا تاکہ زرداری نواز شریف سب بچ جائیں سیکشن ٹوئنٹی ون امیٹ کر دیا تاکہ مریم بھی بچ جائیں تاکہ جو فورن میوچن لیگل اسسٹنس سے کوئی ڈاکیومنٹ پاکستان آئے وہ نیب اپنے کیس میں اس کو ایڈمیسیبل نہ کر سکے اس کو کنسیڈر نہ کر سکے لہٰذا آج کی پروسیڈنگ میں فنڈیمنٹل رائٹس میں بات ہوئی اور کچھ سوال رکھے گئے جج سائبان کی جانب سے کہ کیا گورننس جو بیسک گورننس ہے وہ اس میں خرابی پیش آ رہی ہے نہیں آ رہی یہ رسپونڈنٹس کی طرف سے وکیل کیے گئے جن کو کہا گیا کہ وہ بھی اپنے دلائل اگلی انیس آٹھ کو دے آنکے اور ہمیں کہا گیا کنسائی سٹیٹمنٹ بنائی جائے لیکن ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں چوروں ڈکھتوں کو کہ ان کو ہم ہر جگہ سے پکڑیں گے ان کو ہم اس طرح نہیں جینے دیں گے کہ یہ لوگ بیٹھ کے بارہ سو ارب روپے کا ڈھاک ہے آج آپ بارہ سو ارب روپے کی بھی مانگ رہے ہیں امریکہ سے لہٰذا ہم امید کرتے ہیں ہم انصاف ملے گا یہ عوام کا کیس ہے یہ عمران خان صاحب کا کیس نہیں ہے یہ عام عوام کے حقوق کا کیس ہے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلی نہیں تو اس سے اگلی ہیرنگ میں یہ کیس کنکلوڈ ہوگا اور عوام کا پیسہ عوام کو واپس ملے گا کیونکہ یہ چور ڈکیت جہازوں میں بھر بھر کے پیسہ کبھی ائر بلو میں تو کبھی کس جہاز میں بھر بھر کے بھر بھیجی جا رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ عدالت انصاف کرے گی اور پاکستان کا پیسہ پاکستان سے بھر نہیں جانے دے گی ان کی جیبوں سے نکال کے میں واپس ملے گا یہ پیسہ انشاءاللہ شکریہ بہت بہت